جب ہم اس تعوض کو پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گہرائیاں کتنی رکھی ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ اس میں پانچ چیزوں کی تفصیل ہے تعوض کے اندر پانچ چیزوں کی تفصیل ہے سب سے پہلے کیا ہے الاستعازہ یہ لفظ آپ پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ سے جو بچیاں پڑھنے والی یا دیکھتی ہیں یا تعوض وغیرک تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ سارے اکران پاک کی تفصیل میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو آپ کو بتاونا چاہیے الاستعازہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے پناہ مانگنا تو پہلی بات یہ ہے دوسری بات اس کے اندر کیا ہے مستعیز پناہ مانگنے والا اور جو بچیاں ماشاءاللہ سے دین کی طالب ہیں ان کو تو یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی جاری ہوگی اور نمبر تین اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوتی ہے مستعاز بھی ہی جس کے ساتھ پناہ پکڑی جائے اور چوتھی بات اس کے اندر کیا ہے مستعاز منہو جس سے پناہ پکڑی جائے پہلے کیا تھا جس کے ساتھ اب ہے جس سے پناہ پکڑی جائے اور مستعاز لاہو جس کی وجہ سے پناہ پکڑی جائے تو اللہ اکبہ اب یہ دیکھیں اتنی چھوٹی سی بات میں بری کتنی زیادہ ہوتی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا پڑھنا کیا ہوا الاستعازہ اور اس میں مستعاز کیا ہے پناہ پکڑنے والا کون ہے انسان اور مستعاز بھی ہی کون ہے جس کے ساتھ پناہ پکڑی جاتی اللہ تعالی مستعاز منہو کون ہے جس سے پناہ پکڑی جائے وہ شیطان ہے مستعاز لاہو کیا ہے جس کی وجہ سے پناہ پکڑی جائے وہ شیطان کی دشمنی عداوت ہے اس لئے جب میں اور آپ آئندہ تعوض پڑھیں گے تو ذہن میں یہ ساری باتیں رکھیں گے کہ ہم پناہ پکڑے ہیں باللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ کیونکہ پناہ اس وقت لی جاتی ہے جب دشمن بہت زیادہ طاقتور ہو چونکہ شیطان بہت بڑا دشمن تھا تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے مضبوط طاقت اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اللہ نے اپنے ذاتی نام کے ساتھ کہا کہ اے بندے تو مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے تم میرا ذاتی نام لے کر میری حفاظت میں آجاؤ اللہ اکبر کبیرہ